چلو ایک بار پھر سے اہد کر لے مسکرانے کا نہ تم زمانی کی بے مہریوں پکا تذکیرہ کرنا اور نہ میں پوشیدہ زخموں کو زمانے پر آیاں کر لوں یہ جو الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہے جناب فاروق ناسکی صاحب نے کہے ہے وہ صرف ایک برادکاسٹر ایلا پائے کے برادکاسٹر نہیں تھے بڑے اچھے معروف شاعر تھے نقاد تھے اردو اور کشمیری دونوں زبانوں میں لکھتے تھے اور اس کے علاوہ ایک پرخلوس شخصیت کے مالک تھے جناب فاروق ناسکی صاحب ایک جانے مانے ٹری وی برادکاسٹر تھے جنہوں نے کشمیر کی ٹیلی ویجن میڈیا پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی فاروق ناسکی صاحب جو ایک شاعر ایک ڈریکٹر ایک پروڈیوسر ایک نقاد ایک کلمکار اور سب سے بڑھ کر ایک اچھے انسان تھے جناب فاروق ناسکی صاحب نے اپنے کریئر کی شروعات سمیندار نیوز پیپر سے صحفی کے طور پر کی تھی اور کچھ رپورٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے مزدور نیوز پیپر سے شروع فاروق ناسکی صاحب کو ان کے دوست مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو علم نواز لوگ ہیں عدب نواز شخصیتیں ہیں سٹیٹ کی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو کشمیر سری نگر کے ڈریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور پھر ڈپٹی ڈریکٹر دور درشن بھی میں ان کے زمانے میں نیوز ایڈیٹر تھا وہ ڈریکٹر تھے اور بعد میں میں جب ڈریکٹر نیوز بن گیا تب بھی وہ کچھ دن تک وہاں تھے اس کے بعد ان کی ٹرانسپر ہو گئی تب میں جوائنڈ ڈریکٹر تھا اس کے بعد میں ڈریکٹر بن گیا 1972 میں آڈیو ویجول ٹیکنالوجی کو مزید جانے کے لیے فاروق ناسکی صاحب نے جرمنی ناسکی صاحب اور میرے تعلق کا تقریباً چالیس پنتالیس سال کے ہیں مجھے یاد ہے 1973 میں جب میں کالیج میں پڑھتا تھا تو مجھے ایکٹنگ کرنے کا بڑا شوق ہوا میں نے آڈیشن دے دیا اور پہلا جو ہیومرس سیریال ساتھ بہت کیا وہ ناسکی صاحب ویڈیو سے ڈریکٹ کرتے تھے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ان کی پویٹک کالیکشنز بھی بہت مشہور ہے جس میں سے نارہتن کنزل وانوس اور ست بارن جیسی کچھ مشہور کلیکشنز یہ میری لئے ایک ذاتی نقصان ہے اور ان سے جو خلا پیدا ہوا اس میں میں آپ کو بتاؤں نہ صرف اردو شاعری بلکہ کشمیری شاعری بلکہ براڈکاسٹنگ میں بڑی مشکل سے فاروق ناسکی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں فاروق احمد ناسکی صاحب ایک ملٹی ڈائمنشنل انسان تھے جنہوں نے سہیتیا ایکیڈمی اوارڈ بھی اگر میں یہ کہوں اس پہ کوئی بھیجا نہیں ہوگا کہ ناسکی صاحب کشمیر کے راج کپور تھے جہاں تک ٹیلیویجن ٹیکنالوجی اور پروگرام کا تعلق تھا ٹیلیویجن کی دنیا کے علاوہ فاروق ناسکی صاحب پویٹری اور آرٹ میں بھی کافی دلچسپ جب فاروق ناسکی صاحب اپنے آخری سان سے گن رہے تھے تب وہ اپنی بیٹے کے ہی ساتھ تھے جو کہ کٹرہ میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں ان جیسے لوگوں کی حمجہت شخصیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اللہ انہیں مغفرت کرے